بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوورز تو کیسے ہیں آپ آج میں آلو گوش بنانے لگی ہوں جو پاکستان کی سب سے پسندیدار ڈیش ہے اور سب ہی لوگ بہت شوک سے اسے کھاتے ہیں تو اس کے لیے جو مجھے انگریڈینس چاہیے ان میں میں نے چکن کو دو کر رکھ لیا ہے اور اس کے علاوہ چاہیے مجھے آلو آلو میں نے اس طرح کے کاٹ لیا ہے اور ادرک کا تقریبا نڈیر چمچ چاہیے پیسا ہوا اور لہسن چاہیے اور پیاس دو سے تین ہڑی مرچ ثابت اور ٹوماتر بھی تقریبا چار عدد اور اس کے علاوہ میں اس میں دہی بھی یوز کروں گی دہی کی میں چار ٹیبل سپون یوز کروں گی اور مسالوں میں مجھے چاہیے سرخ مرچ حلدی گوشت مسالہ اور زیرہ بڑی لائچی اور دالچینی کا پیس کلونجی اور نمک اس کے علاوہ چاہیے دنیاں دنیاں میں اینڈ میں ڈالوں گی اچھا چلیں ویوورز کرتی ہوں اپنی ریسپی سٹارٹ سب سے پہلے میں نے ایک برطن لیا برطن میں اوئل ڈال کر پیاس ڈال کر چولے پر رکھ دیا اب اس کو تھوڑا کروں گی فرائے فرائے کرنے کے بعد جب تھوڑا پیاس نرم ہو جائے گا تو اس میں لیسن شامل کر دوں گی پیاس نرم ہو گیا ہے اب اس میں لیسن شامل کر دوں گی اور اس کو مکس کروں گی اچھی طرح تاکہ پیاس نیچے نہ لگے پیاس کو زیادہ براؤن نہیں کروں گی اس میں ادھرک اور ٹماٹر ڈال دوں گی اور پھر انہیں اچھی طرح مکس کروں گی پیاس یہ گوشت میں جتنے ٹماٹر ڈالے جائیں گے گوشت اتنا ہی ٹیسٹی بنیں گا اب اس میں باقی کے تمام سالڈ شامل کر کے اس کو مکس کروں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے پیاس کو نرم کرنے کے لیے اس کے اوپر تھوڑی دیر ڈککن دے دوں گی تاکہ پیاس ٹیم میں تھوڑا گل جائے اب پیاس ہمارا گل چکا ہے مسالہ بھون چکا ہے اب اس میں گوشت شامل کر دوں گی اور اس کو اس طرح مکس کروں گی جی ویورز تو اب گوشت میں دہیر ڈالوں گی اور اس کو پھر دوا سے مکس کروں گی جب اویل تھوڑا اوپر آ جائے گا گوشت اچھی طرح بھون جائے گا تو اس میں آلو شامل کر دوں گی مرچیں جو انسی ہے وہ میں نے سابر ڈال لیئی اس لیے وہ میں بعد میں ڈالوں گی اگر پہلے ڈالتی تو مرچیں جو انسی تھی وہ اندر ساری مکس ہو جانی تھی یعنی کہ گل جانی تھی اس کو میں نے مرچوں کو زیادہ گلانا نہیں ہے اس لیے سابت مرچیں اینڈ میں ڈالی جی ویورز تو اب اویل آ چکا ہے اوپر گوشت ہمارا اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں آلو شامل کروں گی آلو گوشت چاہے آپ چاولوں کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں سب کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے جی ویورز تو اب آلو اور گوشت اچھی طرح بھون چکے ہیں اب میں اس میں پانی ڈالوں گی پانی آپ اپنے مطابق ڈالیں جتنا آپ شوربہ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس میں ڈالوں گی ایک گلاس پانی کا اور اب اس کو ڈککن دے کر ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی اب لاسٹ ٹیپ اس میں ہرا دنیا شامل کروں گی اور تھوڑی دیر سٹیم پر رکھوں گی جی ویورز تو آلو گوشت ہو چکا ہے تیار اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور رکھئے مجھے دعاوں میں یاد اللہ حافظ مجھے دیجئے